اگر ہم کمپیوٹر کو کوئی کم یا کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں یا کوئی کام کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے انپوٹ ہارڈ ویر کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے جسے سسٹم یونٹ کہا جاتا ہے یہ دراصل ہماری تمام کمانڈز کو پروسس کرتا ہے لیکن اس تک تمام کمانڈز یا تمام انسٹرکشنز اس تک پہنچانے کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے انپوٹ ہارڈ ویر کی اسی طرح آؤٹپوٹ ہارڈ ویر ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جب ہم انپوٹ کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں تو کمپیوٹر کا جو سسٹم یونٹ ہے سسٹم یونٹ اس کو پروسس کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے وہ جو ہمیں ریزلٹ حاصل ہوتا ہے اسے آؤٹپوٹ کہتے ہیں تو اس کو ڈسپلی کروانے کے لئے ہمارے پاس جو ہارڈ ویر ہوتا ہے اسے ہم آؤٹپوٹ ہارڈ ویر کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں اب ہم کیا کریں گے کہ باری باری جتنی بھی ہمارے پاس انپوٹ ہارڈ ویر ہے جتنی بھی ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز ہیں ان تمام کو ہم باری باری انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں انپوٹ ہارڈ ویر پہلا انپوٹ ہارڈ ویر یہ پہلی انپوٹ ڈیوائس ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے ماؤس اس میں ہم دیکھیں گے کہ ماؤس کسے کہا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں جو آپ کو یہ ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ ڈیوائس دراصل ماؤس کہلاتی ہے یہ استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اب بھی ہم کمپیوٹر پہ کوئی کلک کرتے ہیں یا اگر ہم نے کوئی کام بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو کمپیوٹر پہ ایک پوائنٹر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس پوائنٹر کو آگے پیچھے موف کر کے اپنی مرضی کا انپوٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اس ماؤس کی مدد سے اسے ہم ماؤس کہتے ہیں اس کو ہم آگے پیچھے موف کرتے ہیں تو جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ بھی آگے پیچھے موف کر رہا ہوتا ہے اب چلتے ہیں اپنی اگلی ڈیوائس کی طرف اگلا انپوٹ ہارڈ ویر ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں کیبورڈ اس ڈائیگرام میں جو آپ کو یہ ڈیوائس نظر آ رہی ہے اسے ہم کیبورڈ کہتے ہیں کیبورڈ دراصل ایک ایسا ہی انپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے نمبرز الفابٹس یا ورڈ سنٹینسز لکھنے کے لیے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بٹنوں لگے ہوتے ہیں جن کو ہم کیبورڈ کیز کہتے ہیں اب چلتے ہیں اگلی انپوٹ ڈیوائس کی طرف اگلی انپوٹ ڈیوائس ہمارے پاس ہے مائکرو فون یہ وہ ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے اپنی کوئی بھی وائس یا اپنی آواز کمپیوٹر تک پہنچانی ہو تو اس کے لیے ہم اس ڈیوائس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو یہ حصہ ہے اسے ہم مائک کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی آواز کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں اسے مائکرو فون کہا جاتا ہے اگلی انپوٹ ڈیوائس ہمارے پاس ہے جسے ہم سکینر کہتے ہیں یہ وہ ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے کوئی بھی پکچر جو کہ ہارٹ فارم میں ہو اور اسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ تک پہنچے اور کمپیوٹر کا سسٹم یونٹ اسے پروسس کرے تو اس ڈیوائس کو سکینر کہا جاتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پکچر جو ہے اس طرح سے رکھتی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پورا سکینر جو ہے اس کو سکین کرتا ہے اور اس کی جو سوفٹ شکل ہے وہ ہمیں یہاں سکرین کے اوپر نظر آتی ہے چوتھی انپوٹ ہارڈ ویر یا چوتھی انپوٹ ڈیوائس کا جو ابھی ہم ذکر کریں گے یہ فیفت انپوٹ ڈیوائس ہے ہمارے پاس وہ ہے ویب کیم ویب کیم ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے اپنی کوئی پکچر کمپیوٹر تک پہنچانی ہو تو یہ کیمرے کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ رکھ دی جاتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ ہماری تصویر کھینچ کر اسے بھیج دیتی ہے کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ میں اور سسٹم یونٹ اس کو پروسس کر کے بھیج دیتا ہے آؤٹپوٹ ڈیوائس کی طرف تو اسے ویب کیم کہا جاتا ہے اب تک ہم نے جتنا بھی ہمارا انپوٹ ہارڈ ویر تھا اس کو ہم نے ایک اوورویو لیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انپوٹ ڈیوائس کون کون سی ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آؤٹپوٹ ہارڈ ویر کی طرف آؤٹپوٹ ہارڈ ویر جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایکسپلین کیا تو یہ استعمال ہوتا ہے آؤٹپوٹ کو یا ریزلٹ کو ڈسپلی کروانے کے لیے یعنی انپوٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے پروسس ہوتا ہے پروسس کے بعد جو اس کا ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ڈیوائس موجود ہیں پہلی ڈیوائس ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں مونیٹر اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہ ڈیوائس نظر آ رہی ہے اسے مونیٹر کہا جاتا ہے یہ وہ ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے کوئی بھی ڈیٹا یا کوئی بھی انفرمیشن یا کوئی بھی پکچر اس کو یہاں پہ ڈسپلی کروانے کے لئے یہ ڈیوائس استعمال ہوتی ہے اسے مونیٹر کہا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آوٹپٹ ڈیوائس ہے جسے ہم پرنٹر کہتے ہیں پرنٹر وہ ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی ریزلٹ یا کوئی بھی آوٹپٹ اس کو ہم پیپر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ایک پرنٹر دکھائے گیا ہے یہ پرنٹر جو ہے اس کے اندر ہم کچھ پیپرز رکھ دیتے ہیں اور وہ پیپرز جو ہیں وہ سسٹم یونٹ سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور وہاں سے جو بھی ریزلٹ آرہا ہوتا ہے سسٹم یونٹ سے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جاتا ہے پیپرز کے اوپر یعنی جو کچھ ہم یہاں سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوفٹ شکل میں وہ دراصل وہ تمام کچھ ہم اگر چاہیں کہ وہ پیپر پہ ہمیں مل جائے تو اس کے لئے ہم اس پرنٹر کا استعمال کرتے ہیں اگلی آوٹپٹ ڈیوائس جس کا ہم یہاں پہ تھوڑا سا آورویو لیں گے اسے ہم کہتے ہیں ہیڈ فونز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ مایک کلاتا ہے یہ مایکرو فون کے لئے استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ جو ایریا ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں آواز کے آوٹپٹ کے لئے یعنی جو بھی سسٹم یونٹ آواز کو پروسس کرنے کے بعد جس کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ سن سکتے ہیں تو اسے ہم ہیڈ فون کہتے ہیں یعنی یہ ڈیوائس ایک ہی وقت میں مایکرو فون کا بھی کام کر رہی ہے اور ہیڈ فون کا بھی کام کر رہی ہے یعنی ایک ہی وقت میں یہ انپوٹ کا کام بھی سر انجام دے رہی ہے اور آوٹپٹ کا کام بھی کر رہی ہے آخری آوٹپٹ ہارڈ ویر یا آوٹپٹ ڈیوائس جس کا ہم ذکر کریں گے اسے سپیکر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہاں پہ یہ ڈیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے اسے دراصل سپیکر کہتے ہیں اسے ہم کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کمپیوٹر سے جو بھی ہمارا ساؤنٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ تمام یہ سپیکر اس کو ریسیف کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہم آواز کو انچی آواز میں سن سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک آوٹپٹ ڈیوائس ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ انپوٹ آوٹپٹ ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے اور کون کون سے انپوٹ ڈیوائس ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور کون سی آوٹپٹ ڈیوائس ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں